بسم اللہ الرحمن الرحیم سعود ودارت داخلہ کے عددار نے کہا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی درخواست پر ان چھے پاکستانی شہریوں کی معافی اور رہائی کا فرمان جاری کر دیا ہے جنہیں ایک پاکستانی خاتون کے خلاف بدزبانی پر گرفتار کیا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے چھے شہریوں کو مسجد نبوی کے سہن میں پاکستانی خاتون اور ان کے ساتھ افراد کے خلاف بدزبانی کے ارتکاب پر گزشتہ رمضان میں حراست میں لیا گیا تھا اس سے قبل پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے بودھ کو اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں سعودی ولی آید جناب محمد بن سلمان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری درخواست پر سعودی عرب میں اپریل دوہزار بائیس کے واقعے پر گرفتار پاکستانیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں پر درگزر کرنے والا بہتر مسلمان بنائے سعودی میک میں پاسپورٹ اور ایمیگریشن کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سپانسرز کے ذمہ کارکنوں کی دستاویزات مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں کارکنوں کا اقامہ ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عودہ یا فائنل اگزٹ ویزے کا ہیرہ اور دیگر امور کی انجام دہی شامل ہے جوزات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد لازمی ہے کہ نئے پاسپورٹ کی انٹری جوزات کے مرکزی سسٹم میں کرائی جائے پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ کی معلومات کو جوزات کے سسٹم میں کرانا ضروری ہے جب تک پاسپورٹ کی انٹری جوزات کے سسٹم میں نہیں کرائی جائے گی اس وقت تک اس پاسپورٹ پر خروج نہائی یا خروج عودہ نہیں لگایا جا سکتا ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن جس سعودی شہری کی زیر کفالت تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے اقامہ بھی دو برس سے ایکسپائر ہے اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کس طرح کی جائے کہ اس صورت میں مطوفی کے ورسہ کو چاہیے کہ وہ عدالت سے کسی ایک وارث کے نام پر وقالت نامہ بنائیں اور اسے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ مطوفی شخص کے زیر کفالت غیر ملکی کارکن یا کارکنوں کے قانونی معاملات کو نمٹائے وقالت نامہ جوزات کے دفتر میں مطالقہ ایلکار کو پیش کیا جائے اور کارکن کا اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے ماضی رہے کہ جب تک کانونی طور پر ورسہ کسی ایک وارث کے نام وقالت نامہ نہیں دیں گے اس وقت تک کارکن کا اقامہ تجدید نہیں کرائے جا سکتا یا اس کی کفالت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کمپنی نتاکل احمر یعنی ریڈ کیٹیگری میں ہے اس صورت میں کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت سماجی بیبود عبادی سے رجوع کیا جائے جہاں ایسی کمپنیاں جو وزارت کے قانون نتقات کے مطابق ریڈ کیٹیگری میں ہوں اس صورت میں وزارت افرادی قوت کے ذریعے کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے ماضی رہے کہ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق اگر کسی کارکن کو تین ماہ تک تنخواہ نہیں ملتی اس صورت میں بھی کارکن وزارت افرادی قوت کے مطالقہ شعبے سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں اس بات کے ثابت ہونے پر کارکن کے لیے کفالت کی تبدیلی کے حکمات صادر کیا جاتے ہیں کارکن کو اپنے دعویٰ ثابت کرنے کے لیے عام ثبوت بھی پیش کرنا ہوتے ہیں مملکت میں کارکنوں کو تنخواہوں کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے اس صورت میں تنخواہ نہ ملنے کا ثبوت بہ آسانی فاہم کیا جاتا ہے کیونکہ بینک میں تنخواہ نہ آنے کا واضح ثبوت ہوتا ہے جس سے عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کرپشن کے الزام میں سرکاری عوددانوں سمیت ایک سو ارتالیس افراد گرفتار ادارہ انصداد کرپشن نے کہا کہ کرپشن کے الزام میں ایک سو ارتالیس افراد کو حراست ملیا گیا ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق ادارے نے تین ازار چار سو چھبیس تفتیشی دورے کیے ہیں ادارہ نکائے کے گرفتار شدگان میں سے وزارت داخلہ وزارت دفاع وزارت صحت اور وزارت بلدیاتی امور کے عالی عوددار بھی شامل ہیں ادارہ نکائے کے مذکورہ کیسز میں ساٹھ افراد کو حراست میں رکھا گیا ہے جبکہ باقی افراد کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے رہا کیے جانے والے افراد کے کیسز کی تفتیش جاری ہے جبکہ حراست میں لیے جانے والے افراد کو شواہد جمع کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا ولی اہد نے پانچ علاقائی کمپنیوں کے قیام کا اعلان کر دیا ولی اہد شداد محمد بن سلمان نے پانچ علاقائی کمپنیوں کے قیام کا اعلان کیا ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق یہ کمپنیاں اردن بھارین سودان اراک اور سلطنت امان میں سرمایہ کاری کریں گی قبل ازیس سعودی مصری سرمایہ کاری کمپنی کا اگست میں اعلان کیا گیا تھا مذکورہ کمپنیاں ان ممالک میں مختلف شباجات میں مجموعی طور پر نوے بلین ریال کی سرمایہ کاری کریں گی یہ اعلان ریاض میں منقعت فیوچر انویسمنٹ انیشیٹف کے تحت کیا گیا ہے جس میں دنیا بھر سے ماہرین شریک ہیں نئی قائم ہونے والی کمپنیاں سعودی انویسمنٹ فنڈ کے ماہ تحت نجی سرمایہ داروں کے تعاون سے سرمایہ کاری کے نئے مواقعوں پر کام کریں گی مذکورہ ممالک میں سرمایہ کاری کے نئے مواقعوں کی تلاش سے معیشت میں طویل علمیات مصبت اثرات مرتب ہوں گے نجران ریجن کے تجارتی مراکز میں سعودی ملازمین کی شرعہ 99 فیصد سے زیادہ سعودی عرب کے نجران ریجن میں سعودی آئیزیشن کمیٹی نکائے کے بڑے تجارتی مراکز میں سعودی ملازمین کی شرعہ 99 فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی آئیزیشن کمیٹی مالز میں سعودی نوجوانوں کے تقرر کی پابندی کے حوالے سے تفتیش مہم چلائے ہوئے ہیں کمیٹی کا کہنا ہے کہ تفتیش مہم کے دوران مالز میں 182 دکانوں کو چک کیا گیا ہے پتا چلا کہ ان دکانوں پر 103 سعودی مرد اور 262 خواتین ملازمت کر رہی ہیں ان دکانوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد دو تھی سعودی آئیزیشن کی شرعہ 99 فیصد سے زیادہ رہی ہے یاد رہے کہ مالز کے مالکان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ تمام ملازم سعودی تائینات کریں انہیں صفائی کارکون اور مالز کے اندر گیمز کی منٹیننس کے لیے غیر ملکیوں کو ملازم رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ان دو پیشوں کو سعودی آئیزیشن سے استثنہ دیا گیا ہے منشیات سمگل کرنے کی کوشش ہے ناکام 165 سمگلر گرفتار سعودی عرب میں سرحدی معافظوں نے 68.6 ٹن سے زیادہ قات یعنی نشاور پتے 1.5 ٹن سے زیادہ حشیش اور 1,53,771 ممنوع گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے سعودی خبریسان ادارے اس پی اے کے مطابق سرحدی معافظوں کے ترجمان کرنل مصفر الکرنی نے کہا ہے کہ سرحدی معافظوں نے نجران جزان اسیر طبوک اور مکہ مکرمہ میں منشیات کی سمگلنگ کی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا ہے کاروائیوں کے دوران 165 سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے 53 کا تعلق سعودی عرب سے جبکہ 112 سرحدی درانداز ہیں دراندازوں میں 65 کا تعلق یمن 38 کا ارتھوپیا 6 کا سومالیا اور 3 کا ایریٹیریا سے ہے ترجمان نے بتایا کہ سمگلروں کے خلاف ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد انہیں ضبط شدہ منشیات سمیت متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا ہے مملکت میں ایک ہفتے کے دوران 9.5 عرب ریال کی خریداری سعودی سینٹرل بنک ساما نے 16 سے 22 اکتوبر کے دوران مملکت بر میں سیلز پوائنٹ سے خریداری کے حوالے سے اداد و شمار جاری کیے ہیں اخبار 24 کے مطابق ساما نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے خریداری پر 9.5 عرب ریال خرچ کے گئے ہیں سارفین نے 1.4 عرب ریال ریسٹورانٹس کہو خانوں 1.4 عرب ریال کھانے پینے کی اشیاء 1.4 عرب ریال دیگر اشیاء اور 1.03 عرب ریال مختلف خدمات اور سامان پر خرچ کی ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ